آپ بتائیے گا کیا خامند بیوی کو گھر سے نکال سکتا ہے اور اس حوالے سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ خامند بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا ہے وہ علیہ دا بات ہے وہ غصے میں نکال دے لیکن وہ اس بیوی کا حق ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ مرد عورت کے لیے گھر کا انتظام کرتا ہے عورت کے نانفکے کا انتظام کرتا ہے اس کے سارے رننگ اخراجات بالمعروف اس دور کے تقاضوں کے مطابق ادا کرنے کا پابند ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق ہے ٹھیک ہے نا یہ بات ہو گئے اب جب عورت کا حق ہے کہ مرد اسے گھر مہیا کرے تو مرد اسے نکال کیسے سکتا ہے اس کا یہ حق کس بیز پر چھینے گا پہلی بات دوسری بات میں شریعت سے آپ کو بتاتی ہوں قرآن میں آتا ہے سورہ طلاق میں کہ جب ایک آدمی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد عدد کے دوران بھی وہ گھر اس عورت کا ہوتا ہے الفاظ قرآن کے دیکھیں لا تخرجوہنا مم بیوتہن انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو تو طلاق کے بعد بھی عدد کے دوران بھی وہ گھر اس عورت کا ہے صحیح اللہ نے الفاظ استعمال کیا ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو یہ گھر ان کا ہے بھی یعنی اتنی سخت بات پر بھی یعنی طلاق دے دی ایک طلاق دے دی ہے گھر سے نہیں نکال سکتے تو میری بات سنیا جب طلاق نہیں دی اور میاں بی بھی رہ رہے ہیں تو پھر مرد کا کہاں سے حق بنتا ہے کہ وہ عورت کو گھر سے نکال لے اور عورتوں کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے عورتیں کرتی کیا ہیں مرد نے ڈانٹا غصہ کیا مارا یا نہ بھی مارا ڈانٹ کے گھر سے نکالا اور عورت نے سمجھا مرد نے میرا گھر چھین لیا ارے بھی وہ تمہارا گھر ہے اس کے اندر آکے بیٹھو اس کے اندر آکے بیٹھو وہ تمہارا گھر ہے تو عورت جو ہے وہ مرد کے الفاظ پر چل پڑتی ہے یہ اس کا پہلا حق ہے کہ مرد اس کو گھر دے تو جب اس کو طلاق بھی مرد دے دے تو میں نے آپ کو قرآن سے دی دلیل کہ طلاق دے دی ہے عدد گزار رہی ہے عورت تو تب بھی انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو تو یہ ان کا گھر ہے ہاں جب طلاق مکمل ہو جائے گی عدد گزر جائے گی میاں بی بی کا کوئی تعلق نہیں رہے گا پھر وہ گھر اس کا نہیں